السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا حال ہیں امید کرتا ہوں خیریت سونگے آپ سب تو شروع کرتے ہیں آج کا نیو ولوگ تو بھئی روزانے کی طرح عادت ہوئی ہے سونے کی تین چار بجے سو جاتا ہوں ایک گھنٹے پہلے آنکھ لگ گئی تھی سو گیا ابھی پھر اٹھایا ماما نے سیری کے نیے تو پھر سیری ابھی بن رہی ہے دیکھتے کیا بنتا ہے پھر سیری کرتے ہیں سیری سے ٹائم ہو گیا ہے سیری کا سب انتظار کر رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو بھائی سیری میں کیا بنا لیا آج بنے پراتھے کباب وغیر ہے تین قسم کے پراتھے ہوئی تین قسم کے پراتھے کون کون سے تین قسم کے پراتھے بنا لیا لی آلو کا پراتھا اور سکو کسیمہ پراتھا سادے پراتھے اور کباب آلو چیز پراتھا آلو مرگا پراتھا چاہلو بھائی آجا جلد لی ٹائم ہو گیا ہے تو پھر کرتے ہیں سہری جلی سے اس سے پھر لیا ٹائم نکلے بینے سہری کا روزہ رہنا بوا لے لا حفیث بھائی سہری کٹھ لی ہے لیکن ہماری سہری آدھوری ہے بینےРہ سہری کے جب تک لسہی نہیں پیو تو مزہ نہیں آتا سہری میں آئے 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 کیا لسہی بنائیے وہاں بھائی مزہ آئی گیا پانچ منٹ رہ گئے ہیں سیڑی کے اندر تھوڑی سی ووک کر دوں ٹیل لگانا چاہیے کھانے کے بعد صحیح حضم ہو جاتا ہے پھر آخری گلاس پانی کا پیتے ہیں پینے کے بعد پھر نماز کے نیے جانا ہے پھر سوئیں گے ہم پانچ منٹ بکایا ہے بھائی اعلان ہو گیا مسجد کے اندر چلو بھائی آج کی تو سیڑی ہو گئی ہماری بھائی سیڑی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے روزے کی نیت کر لیتے ہیں اب جائیں گے نماز پڑھنے کے نیے نماز پڑھ کے آنے کے بعد پھر کریں گے نین پوری اپنی سوکے اٹھا ہوں اور کیا زبردست موسم دیکھنے کا ملا ہے بارش ہو گیا ماشاءاللہ سے چپ پہ چلتے ہیں واہ بھائی واہ کیا موسم ہو رہا ہے زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں تھا زندگی میں ایسے روزے دیکھنے کو بھی ملیں گے ماشاءاللہ 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 بھائی پتہناک قسم کے بازل گھر جنہا ہے بھوٹ ٹائٹ والے تیز ہو گئی اب بہت زیادہ دائم ہو رہا ہے ابھی میرے خیال میں ساڑھے بارہ بج رہا ہیں اور ایسا لگ رہا ہے مغرب کا ڈائم ہونے والا دس منٹ رہ گا روزہ کھلنے میں پھر سب یہ ہے یہ بھی موسم ہو رہا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک کی شان ہے بھائی اللہ پاک کی شان ہے بھائی اللہ کے کتھی گرمی ہوتی دی روزوں میں اب ماشاءاللہ کیسی زبردست سردی ہو رہی ہے سردی نہیں ہو رہی سردی نہیں ہو رہی بہت زبردست موسم ہو رہا ہے بھائی نماس پڑھ کے آیا سر کی گھر کے اندھ چلی لے تے کام افتاری کی تیاری چلی تھی میں نے بہتا تھوڑا میبھی ہاتھ بٹھوا دی ماما خا میں رجوم شربت میں برا پھ ماما یہ ساری دال دوں یہ پانی ہوئی زیادہ پانی نہیں ہو جا گئے زیادہ پانی نہیں ہو جا گئے اچھا چینیس پہ زیادہ دالی ہوگا آپ نے چلو بھائی یہ خودی پھندہ ہو جا گا اب میں کاجوں گا تربوس فروٹ کالیں گا اچھی بات ہے گھر والوں کا ہاتھ بٹوانا چاہیے اب کیا کیا کریں گے گھر والوں جو آپ کے بس میں کان ہو وہ کر لو ایک ہاتھ سے فروٹ کٹنے کا کان نہیں تھا اس لئے ہم نے بندہ بھلا لیا ویڈیو بنا لیا چھوٹے بھائی کو ایک ہاتھ دیں گے اس لئے ختمناک فروٹ کالیں گئے ہاتھ سے ہوگا چاہے ہو چاہے ہو چاہے ہو چاہے ہو cự تک موکس ہاتھ سے پھول کریں گے کوئی ملکہ ٹھوٹ کٹنے کا چلو بھائی ہے کوئی ملکہ ٹھوٹ کریں گے کھٹی میرا؟ ہاں تو مرگا لو کچھا بابا کوئی اور کام بتاؤ اگر میرے لائے کچھ کام بچاؤ تو بابا یہ ساری کیزا رکھا را سب لاو میرا کو دیتے رو اور اب روزے کا ٹائم ہو گیا ہے جلدے جلدے جاؤں سامان دکھوں شاباج بیٹا شاباج جلدی جلدی لاؤ کام کرو تھوڑا بات تم بھی کام کرو لاکے رکھو سارا سامان یہاں پہ سارا کام میں اکے لگ روں گا روزہ لگ رہا ہے اپلا ہے جس کو میرے کو تو نہیں لگ رہا آج تو پتہ ہی نہیں لگا روزہ کیا تھا موسم اتنا پیارا تھا پہلا روزہ تا نا پتہ ہی نہیں لگا آج لاؤ جی میرے کو دسکار سارا کام آج میں نے گرا اور سب کو لینے کچھ بھی کام نہیں گرا تو بھائی یہ بہت اہم ٹائم ہوتا ہے دعا مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے آپ سب مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاکست رمضان ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی غریب لوگ ہیں جتنے بھی سفید پوچھ لوگ ہیں ان سب کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین تو پھر سب آجائیں جلدی سے گھر والے ایک بھائی گئے میں جلدی سے آجیں تو پھر اس کے بعد افتاری سٹارٹ کریں گے دس منٹ رہ گا آجاو آجاو جلدی جلدی لاکے رکھو سامان شاہ بج بیٹا کام کرو کام رمضان کا ڈائم ایسا ہوتا ہے ہر بندہ کام کرتا ہے منہ ہم سو اٹھ کے پانی بھی نہیں پیایا تھا تو بھائی فائنلی ساری افتاری لگ چکی ہے یہ ہے آج کے ہماری افتاری ماشاءاللہ سے اکتسازی چیزیں بنات ہو لی لیکن یہ کھائی نہیں جاتی اب جل لیلی ختم کرنی ہے منہ کل کچھ بھی نہیں ملے گا بننے کو ماما نے بلاتا کہ کوئی سی بھی چیز بچیں اس کے اندر کل پھر وہ چیز نہیں ملے گی آپ کو اس لئے سب فینش کرنا ہے آج کیسا لگا آج کا روزہ آپ کو پتہ لگا؟ موسم اچھا تھا موسم اچھا تھا موسم اتنا پیارا ہو گیا تھا اس لئے پتہ نہیں لگا روزہ منہ تو سوچا ہوا تو یہ دا کہ بہت زیادہ گرمی ہو گئی روزہ کے اندرہ ہاں بھائی میں کیسا لگا آج کا روزہ پتہ نہیں لگا آج کا روزہ تو مطلب نہیں رکھا جونا اب توڑا تو پتہ لگا ہوگا پتہ نہیں لگا ہاں یار واقعی میں پتہ ہی نہیں لگا آج کا روزہ تو ایسی گدر گیا موسم اتنا پیارا تھا اللہ پاک کے آج رحمت برس لیتی صبح سے آپ کو کیسا لگا آج کا روزہ ماشاللہ بڑا برکت والا رمضان کا مہین ہے ماشاللہ برکت والا اللہ پاک ویسی اپنے بندوں پر کر روزہ ماشاللہ آپ دیکھیں آپ کیسا موسم ہو گیا آج آج کا موسم تو ماشاللہ احسادہ بس کچھ نہیں سکتے اتنی تعریف کرے گا میں آزان کا ٹائم ہو گیا روزہ کا ٹائم ہو گیا آزان ہو دیئے دعا پڑھ لیتے جلی سے اللہم انی لکا سمتو ابی کا آمنتو وعالی کا توکلتو عالد اس کی کافترتو اللہم انی تیرے نہیں روزہ روزہ رکھا تش پہ مہا لیا تش پہ بروزہ کیا تیرے دیو بھی سے افتار گیا اس میں جائے لکھا تو بھائی سب سے پہلے کھاتے ہیں سموسا کچھاپ دینا مجی کچھاپ دینا مجی کچھاپ دینا مجی کچھاپ دینا مزدار مزدار پھر بھائی جلی سے افتاری کرتے ہیں افتاری کرنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کر رہیں گے پھر اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے تو بھائی آگئے تھی نماز پڑھ کے نماز پڑھنے کے بعد چائے پی اس کے بعد تھوڑا بہت ریس کر رہا تو پھر اس ویلوگ کو ہی پر یہ اینڈ کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ہاں یا بہت سارے لوگوں نے سبسکرائب کر رہا لیکن بیل آئیکن نہیں دبائی بھی تو بھائی محنت چلیے بھی تھوڑی بہت دن رات ویڈیو بنانا اس کے بعد ایڈٹ کرنا رات بھر بیٹھ کے پھر اسی کے اندر سارے کام کرنے ہوتے میں دکھو تو پھر محنت چلیے تھوڑی بہت محنت وصول ہونی چاہیے آپ لوگ بیل آئیکن دبائیں لازمی تاکہ میں ویڈیو دالو تو آپ لوگوں کو فورا نوٹفیکشن مل جائے تو پھر چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنا خیال لکھئے گا بہت سارا اللہ حافظ